جو سفید رنگ کا گھوڑا ہے نا جو بلکل وائٹ ہے پیور وائٹ ہے اور اس کے اندر کوئی بلیک ڈاٹ کہیں سے بھی نہیں ہے اچھا بلیک ڈاٹ کی میں بات کر رہا ہوں بلیک چھاپے کی بات نہیں کر رہا میں تو وہ اس کو کہتے ہیں نکرا نکرا بھی دو طرح کا ہوتا ہے ایک بلکل چاندی نکرا ہوتا ہے بلکل ہی وائٹ ہوتا ہے پیور چاندی کی طرح اور ایک ہوتا ہے جس کے بار چھاپے ہوتے ہیں تھوڑے تھوڑے سے اس کو وہ چھاپے دار نکرا نارملی لوگ کہتے ہیں وہ وائٹ کوڑا ہے یہ بڑا خوبصورت ہوتا ہے آپ نے کئی دیکھے ہوں گے تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک وائٹ اور ہوتا ہے جس کو ساوہ وائٹ کہتے ہیں ساوہ ہوتا ہے وہ گری کلر کا گھوڑا ہوتا ہے اس کے کان اس کی دوم اس کے بال بلیکشتے ہوتے ہیں گری اس کے بار باز اوقات دھائیوں ہوتی ہیں باز اوقات نہیں ہوتی وہ گھوڑا بھی رہا ہے بار بار یہاں سے گھوڑے آتے ہیں وہ بلے نا اس کو ساوہ کہتے ہیں پھر ایک جو براؤن گھوڑا جو نارملی آپ بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس کو کمیت کہتے ہیں اس میں دو رنگ ہوتا ہے ایک ڈارک کمیت ہوتا ہے ایک لائٹ ہوتا ہے پھر ایک چیس نٹ گھوڑا ہوتا ہے جس کو ہم پاکستان کی زبان میں کہتے ہیں ککا ککا چیس نٹ ہوتا ہے وہ آپ اس کو آرنج سے ملتا جلتا آپ سمجھیں چیس نٹ کلر کا گھوڑا ہوتا ہے اور وہ بڑا تکڑا گھوڑا ہوتا ہے یہ نارملی چیس نٹ گھوڑے اچھے ہوتے ہیں اور ایک مشکہ ہوتا ہے یہ وہ کالا گھوڑا ہوتا ہے اس میں الگ الگ زیادہ کالا ہوتا ہے ڈارک تھوڑا کم ہوتا ہے اس کو مشکہ کہتے ہیں یہاں پہ تو ایک نکڑا ہو گیا کمیت ہو گیا اور ساوہ ہو گیا اور اس طرح یہ سارے رنگوں کی نام ہیں ایک گھوڑے کو کہتے ہیں جو میرا گھوڑا یہاں پہ آئے گا اسے کہتے ہیں گھرڑا گھرڑا وہ پنک سا کلر ہوتا ہے اس کا گھوڑے کا ہاں اس کا رنگ گھرڑا ہے وہ پنک اس ٹائپ کا ابھی آئے گا تو آپ دیکھ لیجئے گا تو ان میں پھر آگے شیڈز بھی ہیں بہت سارے ایک گھوڑے کو پنچ کلیان کہتے ہیں اس کے چار پاؤں ہوتے ہیں اور ماتھے پہ وائٹ کلر کی ایک لکیر ہوتی ہے تو یہ اچھا شوق ہے گھوڑوں کا اور ویسے بھی اللہ رب العزت نے گھوڑے کی پیشانی میں خیر رکھی ہوئی ہے تو یہ جو لوگ بھی آپ دیکھیں بڑے پرسکون ہیں جو لوگ یہ گیم کھیل رہے ہیں بچوں کو بھی یہ گیم کھیل نہیں چاہیے اور بڑوں کو بھی کھیل نہیں چاہیے اگر آپ گاؤں میں رہتے ہیں خاص طور پر آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں تو آپ یہ کھیل سکتے ہیں یہ پھر آپ کو اتنا بہنگا نہیں پھر سمی بھائی کو سمی بھائی کو تو میں رکمنٹ کر رہا ہوں کہ میں حج کر کے آ جاؤں تو اس کے بعد سمی بھائی آئیں گے فام پہ اور میں سمی بھائی کو ٹریننگ دوں گا اس کے میں نے کہا کہ وہ آپ کو بیٹھے ہیں نہیں آپ ماشاءاللہ جوان ہیں سمی بھائی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہم یہ ایسا کوئی چکر نہیں ہاں اس میں ایک یہ آگے والا کمہد ہے اس میں آپ کو پتا چل جائے گا اس کے بیجے چیس نٹ ہے اور تیسرے نمبر پہ جو ہے یہ ساوہ ہے اور چوتھے نمبر پہ بھی ساوہ ہے یا اس کو چھاپے والا نکرہ ہے یا چھاپے والا نکرہ ہے یہ چار گھوڑے ہیں ایک سیکشن میں چار گھوڑے بھاگتے ہیں ایک جو کلہ اس کو اکھاڑنے کا ایک ٹینٹ کو اکھاڑنے کا جو ہے وہ آپ کو ملتا ہے چار نمبر ایسا ہے تو تھارو پرینٹ کا بھی ذکر ہوا تھا وہ بڑے گھوڑے ہوتے ہیں وہ لگ بگ دو تین سینچوریاں لگی ان گھوڑوں کو بنانے میں وہ تیز ترین گھوڑے ہیں ان کو تیار کیا گیا ہے سارے کام کرنے کے لیے وہ مختلف گھوڑوں کی نسلوں کو اکٹھا کیا گیا اور بڑے لمبے عرصے تک ان پر تجربے کیے گئے تو تھارو پرینٹ گھوڑا بنا یہ ہمارے جو کچھے کا علاقہ ہے جو سپیچلی ڈیڑا اسماعیل خان کا ہے وہاں کی یہ خصوصیت ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں گھوڑا پرسا ان کے علاقے میں یہ تھارو پرینٹ گھوڑا جب میں نے لیا تھا تو وہیں سے جا کے لیا تھا اور ابھی آج جو گھوڑا بھاگنے والا ہے یہ بھی آج ڈی ای خان سے ہم لے کر آئے تھے تو ان کے علاقے کے تھارو پرینٹ واقعی بہت مشہور ہے اور بڑے تکڑے گھوڑے ہیں وہ جسامت میں بہت طاقت بار ہوتے ہیں علی امین گھوڑا پور جیسے یہ بھی جسامت والے آدمی کو بھی اٹھا لیتے ہیں ایک عربی ہوتا ہے ایک دیسی ہوتا ہے ان میں کیا پڑھتے ہیں عربی دنیا کے سب سے پرانا گھوڑا ہے پوری دنیا میں کوئی گھوڑا اتنا پرانا نہیں ہے جس گھوڑے کی ہڈیاں سب سے پرانی ملتی ہیں نا دنیا میں وہ عربی ہے اچھا عربی جو ہے اس کی پسلی کے اندر ایک ہڈی کام ہوتی ہے اس کے پھپڑے اور اس کا یہ مزل ہے یہ بڑا ہوتا ہے ناک کے سراخ بڑے ہوتے ہیں یہ دنیا میں سب سے زیادہ جو سٹیمنا ہے گھوڑے کا جو دور تک جاتا ہے انڈیونس ریس میں وہ عربی گھوڑا ہے یہاں پہ آپ کو عربی گھوڑا کوئی نظر نہیں آئے گا یہ گیم ایکچولی عربی گھوڑے کی نہیں ہے لیکن ہم کبھی کبھی کسی میلے میں کسی جگہ پر دیکھتے ہیں کہ عربی گھوڑے آ جاتے ہیں میرے پاس ایک عربی گھوڑا ہے جو ذرا تھوڑا مہنگا ہوتا ہے تو میں نے اچھے ٹائم پر ایک لے لیا تھا بچہ اب تو وہ مشلہ جوان ہے تو یہ جو عربی گھوڑا ہے وہ بالکل ایک الگ چیز ہے اور دنیا کا سب سے بہترین گھوڑا جو ہے جو ساری دنیا مانتی ہے جہاں سے گھوڑے شروع ہوئے وہ عربی کی ہے سر جی دنیا اتنی ترقی کر گئی ہے نئی نوی گاڑیاں جہاز لیکن گھوڑوں کا ابھی تک اسی طرح ہی ہے یہ ویسے اس کی کیا وجہ ہو سکتا ہے میں ایک چیز آپ کو بتاؤں آپ دنیا کی جس مرضی سواری پر بیٹھ جائیں سب سے اچھی گاڑی پر بیٹھ جائیں فراری پر بیٹھ جائیں ہمر پر بیٹھ جائیں مرسڈیز سے آپ اتریں جب آپ گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو فیل پتا چلتی ہے کہ سواری ہوتی کیا ہے یہ سارا کچھ آپ کو چھان برا لگتا ہے جب آپ گھوڑے کی اوپر چڑھ کے بیٹھتے ہیں میرے خیال میں ایک گاڑی کی قیمت میں بہت سارے گھوڑے آ جاتے ہیں لیکن ایک گھوڑے کی جو سواری ہے نا وہ بہت ساری گاڑیاں مل کے بھی نہیں کر سکتے جو لوگ مس کر رہے ہیں ابھی تک گھوڑے میں نہیں بیٹھے وہ کیا کتنا مس کر رہے ہیں مطلب کیا چیز ملتے ہیں میرے خیال میں سب کو اگر فیل آ جائے نا کہ گھوڑا کیا ہے تو لوگ بھانے بھانے سے اس کے اوپر بیٹھیں گے گھوڑا جو نارملی جو سیر کے لیے ملتے ہیں گھوڑے یہ ملی شریف میں ادھر ادھر لاہور میں دو تین جگہوں پہ وہ مزہ نہیں آتا گھوڑے کو جب آپ انڈیپینڈنٹلی لے کے چلاتے بھگاتے پھر جب آپ رائڈنگ سیکھتے ہیں اب تو خواتین بہت زیادہ رائڈنگ کر رہی ہیں پوری دنیا میں بچوں کو رائڈنگ سکھائی جاتی ہے بچوں کو وہ رائڈنگ سکھاتے ہیں کیونکہ رائڈنگ سے آپ کو بہت ساری سکل آپ کے اندرڈیویلپ ہوتے ہیں صرف رائیڈنگ کا نہیں بہت ساری سکیلز اور ہیں جو رائیڈنگ سے آپ کے اندر ڈیویلپ ہوتی ہے وہ گھڑ سواری یہ امیزنگ ہے جی یہ بہت کچھ سکھاتی ہے ویسے بھی ہمارے ریلیجن میں بھی اس کا بہت بہت بڑا کردار ہے بہت بڑا ہاتھ کل آپ نے جنٹو کھایا کلنا کھایا کلنا کھایا کل کھا لگ گیا کل یہاں پہ راش کم تھا آج راش زیادہ ہے کیونکہ کل محول بہت زیادہ بنا کل بھی بہت لوگ تھے آج ہم اوپر میٹھے میں تو زیادہ لگ رہے ہیں امران میں کی ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے تو اس کو دیکھے بھی بڑے لوگ آئیں یہاں پہ کل گھوڑا کسی کا تھا وہ ایک دوست ملے مجھے یہاں پہ جاپان سے آئے ہوئے تھے انہوں نے کہا جی میرا گھوڑا ہے خسن جاپان انہوں نے اپنے گھوڑے پہ مجھے بٹھا دیا گھوڑا کسی کا تھا نیزہ کسی کا تھا کلہ کسی کا تھا پکڑی کسی کی تھی لوگوں کا سوان پہنے کے ہم نے کل یہاں پر ایک پہلے لوگوں نے آپ کی ویڈیوز دیکھوئی تھی صرف رائیڈنگ کرتے ہیں انہوں کا ویسے شوک کر رہے ہیں لیکن یہ جو کلہ اٹھانے والی بہت ہے یہ تو کوئی ٹکنیک چاہیے ہوگی اس میں مجھے وہ ضرار بھی جو ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے میرا گھوڑا وہی چلائیں گے آج وہ میں نے ان سے ریکویسٹ کی دی کہ آپ میرا والا گھوڑا بگائیں تو وہ لے آئے ہیں وہاں سے چکوال سے گھوڑا اور آج ضرار بھی بگائیں گے انہوں نے مجھے یہ تھوڑی بہت ٹپس بتائی تھی کہ آپ کو یہ یہ کرنا چاہیے میں نے کل فالو کیا تو وہ ہو گیا پہلے میں نے تھوڑی سی پریکٹیس بھی کی ہوئی ہے آہ یعنی بہت کم لیکن کی ہے میں نے اس کی بہت ہے مفلر سانا آج آپ نے یہ بھائی جن یہ فلسطین کا مفلر یہ فلسطین تو ہمارے دل کے بہت قریب ہے اور یہ آپ نے مجھے گفٹ کیا آپ کا بہت شکریہ عثمان اور لبیک اقصہ اس کے اوپر لکھا ہوا ہے فلسطین مجھے بھی عثمان نہیں گفٹی ہے آپ کو بھی دیا سمی بھائی نے بھی پینا ہوا سمی بھائی گئے کہ پیزہ آگیا پیزہ سمی صاحب غیب ہوگئے ہیں اس طرح کے محول میں اگر پیزہ آجے اور ساتھ ہے یعنی پینڈا آئے گا یہ جو جس ٹرک میں ہم بیٹھے ہیں یہ بڑے خاص لوگوں کا ٹرک ہے جن کا یہ ٹرک ہے اور ان کی ٹیم دو دفعہ دو ٹیمیں بھاگی ہیں ہماری ایک چودہ اور ایک سولہ ایک کے پورے نمبر ہے ایک میں تھوڑا سا جو ہے وہ دو نمبر سے ملے قلعہ گر گیا ہے لیکن مس نہیں ہو آپ سر کہاں سے ہیں لکی مروت سے لکی مروت سے تعلق ہے اور ہماری ٹیم جو ہے مروت اور بنو میکس ہے اس میں کچھ بنو کے ہیں کچھ لکی مروت کے ہیں دو سیکشن دو ٹیمیں دو سیکشن ہیں ہمارے اور دونوں میں انشاءاللہ انشاءاللہ فائنل جیت کے دکھائیں گے مران بھائی آپ ادھر ہی ہوئے آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ شوقین لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ پھر اسی طرح کرتے آپ نے سوال بڑھا تھا پر دست کیا تھا کہ دنیا بہت ترقی کر گئے گوڑے ادھر ہی ہیں گوڑوں میں نہ جالی آتی ہے نہ لائٹ آتی ہے نہ کچھ کے اس کو اپگریٹ کریں گوڑا گوڑا ہی ہوتا ہے وہ شروع سے لے کر انڈ تک جو ہوتے ہیں وہ گوڑے دھوم اور شکل اور اس کی وہی ہوتی ہے یار آپ میرے سے سینئر رائیڈر ہیں مجھے یعنی میں کوئی ایک بات کہہ رہا تھا کہ آپ دنیا کی جس مرضی گاڑی میں سے اتر جائیں بلکل بلکل آپ گوڑے میں چڑھیں گے تو آپ کو لگ گا کہ آپ کچھرے میں سے اتریں ہم جب بھی ہم کاروباری لوگ ہیں جب بھی کوئی تھوڑی سی اٹینشن وغیرہ ہوتی ہے نا تو جاتے ہیں اپنے فارم پر گوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں جیسی گوڑے کے اوپر بیٹھتے ہیں نا دنیا جہان کی چیزیں بھول کر بس وہ ایک جو سوفا سیٹ ہے وہ کہیں پہ نہیں ہے نہ کھینچ لیتا ہے بہت عزم آدمی کے دماغ میں کوئی سپریس ہے جو آپ گھوڑے پر بیٹھتے ہیں تو وہ آپ کا سپریس لیتا ہے ایسا لگتا ہے چلی آپ سکتر کرتے ہیں مرکل صاحب آپ کو سوال کرنے مجھے بھی گھوڑے کا سوال کرنے